اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں اور جناب ہمارے چل رہے ہیں چھوٹیوں کے بالکل آخری دن اب تو یہ سمجھ لیں کہ سکول جو ہے نا وہ بس کھلنے والے ہیں یعنی کہ وہ کل کا دن آئی گیا ہے جی بالکل یہ سنڈے کی ویڈیو ہے تو بس یہ آخری جو آخری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی رہ نہ جائے کوئی کام کرنے والا کہتے ہیں نا کہ جاتے جاتے ہر کام ختم کر جائے تو میری بیٹی کو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر جو کام ہے نا وہ کر لے اس نے ضروری کرنا ہے کیونکہ بچوں کے جب سکول سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ایک بالکل الگی روٹین ہو جاتی ہے یہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ ہم لے کے آئے تھے جی جوسر اورین جوسر لے کے آئے تھے کہ ہم لیڈل سے تو کافی دن سے اس کی آپننگ جو تھی نا وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی بس وہاں سے لائے اور لاتے ہی اس کو رکھ دیا کیبنٹ میں اس کو کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور ساتھ ہی ہم نے اپنی یہ کیٹل بھی نیو لے رہی ہے میں نے ایک سر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہماری کیٹل جوانا بچاری انڈ ہوئی پڑی ہے لیکن بس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو یہاں پہ میری بیٹی نے آج اس کو کھول لی ہے اور اس کو کھولنے کے بعد میری بیٹی نے ہی ساری اس کی صفائی کی ہے ماشاءاللہ اس کو واش کی ہے اس کے بعد اس کو ڈرائے کی ہے اور جناب یہاں پہ ہمارے گھر میں جس چار ہی اورنجیز پڑے ہوئے تھے بس ان کو کھول لی ہے کٹا ہے ان کو اور بس یہاں پہ جوس بنانا جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی ہے بچوں کو ہر کام کرنے کا بڑے شوق ہوتا ہے اب یہ میری تین بیٹی ہیں الحمدللہ تو تینوں باری باری اب اس پہ آئیں گے اور تجربات کریں گی اور بس پھر یہ کیا کہتی ہے کہ شور جو اسے گھر میں مچا ہوتا ہے نا بس میری ٹرن کب آئے گی یہی ہو رہا تھا اور میں آرام سے سکون کے ساتھ فون پکڑ کے نا بس ان کو گائیڈ کر رہی تھی میرا بھی یہی دل کر رہا تھا کہ اچھا بچوں نے سکول چلے جانا ہے پھر بچاروں نے وہی روٹین آٹھ بجے اٹھو پھر تین بجے گھر آؤ پھر وہاں پہ جاؤ اس پارے کے لیے یہ تو کوئی نہیں کرنے دوں میں نے بھی نہیں روکا یہ میری دوسرے نمبر والی بیٹی ہے جس کے ساتھ یہ ڈولی آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا یہ بلکل ساتھ ہی رہتی ہے اس کا بھی اس نے ہاتھ لگوایا کہ دیکھیں مامی میری ڈولی بھی ساتھ ہی کر رہی ہے اس کے بعد یہ نمبر تھری آگیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ جو چھوٹا بچہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا معصوم ہوتا ہے گھر میں یہ تو سب سے چھوٹا ہے جو باہر ساتھ ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں بڑی معصوم لگتی ہے ہم چاہتے ہیں ہاں ہاں جی یہ بڑی معصوم ہے ہمیں ہی پتا کہ کتنی معصوم ہے تو بس جناب یہ آخری ایکٹیوٹی رہتی تھی جس کو ہم نے ضروری کرنا تھا وہ ہم نے کر لی ہے الحمدللہ اب ہم بڑے مزے سے سکول میں جائیں گے بچوں کو یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا یار آج کل کہ سکول میں جا کے بتانا ہوتا ہے ٹیچرز کو پروپر کہ ہم نے کیا کیا چھوٹیوں میں کیا ہے کون سی نئی چیزیں کی ہیں کیا ہم نے ٹرائے کیا ہے اس کے بعد بچوں نے کہا کہ پاک ضرور جانا ہے میں نے کہا چلیں کیا یاد کریں گے موسم بڑا اچھا اور کیسی سخی ماغ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کا پالا پڑھا ہے چلیں میں آج آپ کو پاک بھی لے جاتی ہوں حالانکہ آج میں نے بہت کام کیے تھے بچوں کے ساری گنی فارم وغیرہ نکال لیں ان کی ساری چیزیں پروپر سیٹ کر کے رکھیں ان کو شاور بھی کروایا سارا میں نے کام کیے ان کے نیرز وغیرہ چیک کیے کہ پروپر جو اتیاری ہوتی ہے نا چھوٹیوں کے بعد والی وہ تھی تو پتہ نہیں ہم لوگ اتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے لیکن میری بیٹیاں تو الحمدللہ اتنی خوش تھی سکول جانے کے لیے ان کی وہ بڑی خوشی خوشی جو سارے کام کر رہی تھی کہ ہم نے سکول جانا ہے اور یہاں پہ جناب یہ دیکھ لیں ہورسیز آ رہے ہیں اور بچے بڑا خوش ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں بس پاک سے واپس آئے ہیں تو آتے ہی میں نے ان کے یونی فارم جو تھے بس نکال کے تو رکھے ہوئے تھے جس پریس کرنے تھے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنا پاکستان وغیرہ میں لیتے ہیں نا بوکس وغیرہ اور بہت ساری کپیاں پینسلیں یہ وہ تو میری بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں میری بچوں کی ایج ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے سکول میں کپیاں پینسل سکول کے لیے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا گھر میں آپ جو کچھ مرضی بچوں کو لے دیں بچے کلرز وغیرہ گھر پہ تو کرتے رہتے ہیں تو سکول میں کچھ بھی نہیں ہوتا جس یونی فارم ہوتا ہے لنچ باکس اور بوٹل وغیرہ بس اس کے علاوہ ہم گھر سے بچوں کو کچھ نہیں لیتے سکول والے سارا کچھ خود ہی دیتے ہیں تو جناب یہ وہ شوز ہیں جو ہم نے ٹریفر سینٹر سے لیے تھے اور میری بیٹی طبی ویڈیو میں اکثر لوگوں نے یہ نورٹس بھی کیا میری بہنوں نے کہ بڑے ہی خوشی خوشی بچی چل رہی ہے تو جی ہاں جی بچی کے پاپا نے اس کو خود ہی چوز کر کے لے کے دیئے اور ہم لوگ یہ سپیشل جسٹس کے شوز لینے کے لیے یہ تھے اس لیے وہ بہت خوش تھی بچے تو اسے سکول جانے کے لیے بھی بڑے خوش تھے بڑے راضی تھے لیکن پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں تھی پتہ نہیں عجیب سی ماں ہوں مجھے لگتا ہے کچھ لوگ کہیں گے شاید آپ لوگ میرے سے یہاں ایگری نہ کریں کہ میں ایک عجیب سی ماں ہوں کہ بچے سکول جا رہے ہیں اور ماں خوش نہیں ہو رہی شاید دو قسم کی ماں ہوتی ہیں جو ایک ماں ہوتی ہیں جو بچوں کے سکول جانے پر خوش ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بچے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کو بچوں سے پیار نہیں ہے ان کو بچوں سے بڑا پیار ہے مجھے لگتا ہے لیکن وہ اس بات کو شاید ایک سیپٹ کر لیتی ہیں کہ ہاں بچے جائیں گے پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا روٹین سٹارٹ ہوگی ایک ماں میرے جیسے ہوتی ہے جو اتنی دکھی رہتی ہے نا سکول سٹارٹ ہونے سے کتنے دن پہلے ہمارے گھر میں یہ رولا ڈالا ہوا تھا اور میرے ہزبن بس ہستے تھے میری بات سن کے ہر تھوڑی دیر کے بعد میں کہہ رہی ہوتی تھی ہائے میرے بچوں کے سکول لگ جانے میرے بچوں نے سکول چلے جانا ہے میرا دل نہیں لگنا مجھے رونا کی نہیں محسوس ہوگی گھر میں نا تو بس عجیب سے ہی فیلنگز تھی میری اور آج بچے چلے گئے ہیں میں تھکے ہارے دل کے ساتھ سیریسلی یہاں پہ واک کرنے کے لیے آگئی ہوں مجھ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا پورا دن سیریسلی میں اداس ہی رہی ہوں یہی سوچتی رہی ہوں کہ کبھی بچے ادھر سے آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں یہ چیز دے دیں کبھی ادھر سے آئیں گے کبھی کوئی چیز گرائیں گے حالانکہ ہم نے چھوٹیوں میں بہت الحمدللہ انجائے کیا ہے میں نے اپنے بچوں کو پروپر ٹائم دیا جیسے ٹائم میں اپنے بچوں کے ہمیشہ سے دینا چاہتی تھی مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ ایک ماں کو پروپر ٹائم اپنے بچوں کو دینا چاہیے لیکن پھر یہی سوچ کہ میں نے اپنے دل کو حوصلہ دیا کہ بچے بھی گھر میں بور ہو جاتے ہیں اور بچے سکول جائیں گے پڑھیں گے لکھیں گے تو ہی کچھ بنیں گے نا پگلی وہاں تھوڑی صدر جو پھر میں نے تھوڑا حوصلہ دیا کچھ بھی کرنے کو بڑا دل نہیں کر رہا تھا پھر میں نے سوچا چلیں یہ چٹنی بنا لیتی ہوں کافی دن ہوئے ختم ہوئی پڑی تھی یہاں پہ پھر میں نے ساتھ ٹماتر لیے ہیں ان کو واش کر کے رکھا ہے یہ دھنیا اور پودینہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھا ہے اور دوسرے طرف میں نے یہاں پہ ایک پین لی ہے جس میں یہاں پہ میں نے ٹماتروں کو دو ہو دو حصوں میں کٹ کے تو بس اس کے اوپر دھکنا لیکن کو رکھ دیا سٹیم کے ساتھ یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے چھل کے اتار لیں گے میرے پاس پین چھوٹا تھا تو ٹماتر ایک دفعہ میرے اس میں پورے نہیں آئے تو میں نے دو دفعہ کیے ایک دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے میں نے اس میں گارلک کے پیسز ڈالے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے یہ بہت اچھی چٹنی بنتی ہے اس کو بھی ہم ویسے سٹیم کریں گے گارلک کو تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پنسہ محسوس نہ ہو لیکن یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ ہارڈ نہیں لگتا سٹیم کے ساتھ ہی بہت سوفٹ ہو جاتا ہے بس ان کو بھی نکال لیں گے جب تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میشر کے ساتھ اس کو اچھے سے ہم لوگ میش کر لیں گے گرائنڈ میں نے نہیں کیا پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا وہ پیسٹ سے بن جاتی ہے یہاں پہ میں نے گرین چلیز اور انین بلکل باریک چوپ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو مکس کریں گے اچھے سے یہ اتنی مزے کی چٹنی بنتی ہے بلیو می اگر آپ اس کو بنا کر رکھ لیں چار سے پانچ دن بھی چل سکتی ہے لیکن میرے گھر میں تو چار سے پانچ دن سے پہلے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بس سالن بھی نہ ہو ابھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے صرف دو سے تین انگریڈینٹس ہمارے اس میں ڈالیں گے مسالوں میں سے اور یہ جھٹ پٹ سے مزے سے تیار ہو جاتی ہے اس کے اندر جو سب سے مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے یہ وہ کالا نمک ہے تھوڑا سا میں نے کالا نمک ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق پھر یہ نارمل سالڈ ڈالا ہے اور اس کے بعد ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے جسٹ یہ تین چیزیں میں نے ڈالی ہیں مسالوں میں سے یہ ہے کالا نمک نارمل نمک اور یہاں پہ یہ ریڈ چیلی ڈالی ہے بس کیونکہ گرین چیلی ہم آلڈی ڈال چکے ہیں اس کے بعد اس میں کریں گے لیمن سکویز اور اس لیمن کا تو کیا ہی کمال ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ریڈی والی جو چٹ پٹی سی چارٹ ہوتی ہے نا پاپڑی چارٹ یہ اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے سیریسلی اتنی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا آپ کیسی ماں ہیں آپ کا دل کیسا ہوتا ہے جب آپ کے بچے دوبارہ سے سکول سٹارٹ کرتے ہیں یا گھر سے کہی ہالیڈیز کیلئے باہر جاتی ہیں تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں شکر ادا کرتی ہیں یا میری طرح اداس ہوتی ہیں